قبر میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی قبر پر کون آیا ہے یا وہ اپنے گھر کے حالات سے واقف ہوتا ہے رزوان بھائی نے فیصلہ بات سے یہ پوچھا دیکھیں اپنے گھر سے گھر کے حالات سے واقف ہونا تو یہ تو کوئی اس طرح نہیں ملتا لیکن اتنی بات ضرور ملتی ہے کہ شب جمعہ جمعیرات کے دن شب جمعہ یہ جو روحیں ہوتی ہیں نا یہ بات یاد رکھیں کہ جو بدروح بدروح اس معنی میں نہیں جو ہمارے یہ مشہور ہیں یعنی جو گناہگار روحیں ہیں جو نافرمان روحیں ہیں تو ان کو تو کوئی اجازت نہیں دی جاتے وہ اسفل سافرین میں قید ہیں جو گناہگار کی روحیں نافرمانوں کی وہ اسفل سافرین جو زمین کی تہکے نیچے ہیں ساتھوں زمین نیچے وہاں پر وہ قید ہیں وہ کہیں پر بھی آ جا نہیں سکتے تو یہ جو مشہور ہوتا ہے کہ فلا کی بدروح آگئی فلا کی بدروح یہ ایسے ہی ہے اس کا کوئی شریعت میں گنجائش نہیں ہے ٹھیک ہے تو جو بدروحیں ہیں یعنی گناہگار نافرمان روحیں ان کو قید کر لیا جاتا ہے ان کو آنے جانے کی اجازت نہیں ہوتی جو مسلمان روحیں اور جو نیک روحیں تو وہ شب جمعہ اپنے گھروں پر آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ ان کے گھر والے ان کو حسالے سواف کر رہے ہوتے ہیں دعائیں مغفرت کر رہے ہوتے ہیں تو دعائیں دیتے میں چلی جاتی ہیں اور اگر وہ دیکھتی ہے تو پھر وہ کہتے ہوئے جاتی ہیں کہ جس طرح تم میرے ساتھ کر رہے ہو تو تمہارے ساتھ بھی اللہ تعبار کا وطالع ایسا کرے تو یہ مضامین ہمیں احادیث کریمہ میں ملتے ہیں تو کیا میت کو قبر میں پتا چلتا ہے کسی قبر پر کون ملنا ہے دیکھیں میت ہمارے لیے ہے وہ مردہ ہمارے لیے مردہ ہے لیکن جیسے ہی قبر میں دفنا دیے جاتا ہے یہ جیسے ہی برزق کے معاملات شروع ہوتے روح لوٹا دی جاتی ہے مَرْ رَبُكَ مَا دِينُكَ مَا قُلْدَ تَقُولُ فِي حَقِّ حَدَرْ وَجُرْ تین سوولات ہوتے ہیں تو وہ سوولات کب ہوتے ہیں جب وہ روح اس کی لوٹا دی جائے وہ جواب دیتا ہے بقاعدہ ربی اللہ دینی الاسلام حَدَى نَبِي حَدَى نَبِيُنَا وہ جواب دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہرے کی روح لوٹائی جاتی ہے تو جواب دیتا ہے اور اگر جنت کی کھڑکیاں کھولی جاتی ہیں تو اسے محسوس کیسے ہوتا ہے روح ہوتی ہی تو مزہ آتا ہے اسے محسوس ہوتا ہے اور جہنم کی کھڑکیاں کھولی جاتی ہیں تو ظاہرے کی روح ہوتی ہے روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے جو جس کا یعنی جو روح کا جسم تھا اس کے ساتھ تعلق رہتا ہے اس کا تو اگر جو ہے وہ گناہگاروں کی روح ہیں تو تعلق رہتا ہے ان کا تو انہیں ظاہر تکلیف محسوس ہوتی ہے تو اس لئے جہنم کی وعیدیں سنائی گئی ہیں تو اچھا پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جب قبلستان ہم جاتے تو حکم ہے کہ السلام علیکم یا اہل القبور سیدی اس میں ہے سلامتی ہو تم پر ایک قبر والو یغفر اللہ لنا و لکم و انتم سلفونا و نحن بالاسر اللہ تعالی ہماری بھی اور تمہاری بھی مغفرت فرمائے تم ہم سے پہلے آگئے ہو تمہارے پیچھے پیچھے ہم بھی آ رہے ہیں تو بقی